پاک بھارت کشید کی کمرشل فلائرز کی تاخریر سے دستیابی اور لوجسٹک مسائل کے باعث پی ایس ایل میچز کے آڑے آگئے شہری خضافی سیڈیم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم اہل لاہور کو بڑا دھسکا سپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچز کاراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائکین افسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرانچائز کی مشاورہ سے کیا چیرمن پی سی بی احسان مانی پی سی بی کا میچز کی ٹکٹس کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شائکین ایک رکٹ کو جلد ٹکٹس کے پیسے واپس کیا جائیں گے ٹکٹس کی واپسی کے طریقہ کار سے جلد آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا انعقاد کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتا ہے جوشو خروو سے سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل کھوڑے ہیں لاہور کے سارے اوام پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ایونٹ ٹکٹس پرچیز کر لی ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پی شفت ہو گئے ہیں ہمیں میچ چاہیے اور رونہ کے لاہور کی بحال ہونی چاہیے اسے ڈبل ٹکٹوں کے پیسے لے لیں لیکن میچ لازمی ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سکیورٹی کام ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے سکیورٹی کی جگہ انشاءاللہ میچ ضرور ہو پی ایسل کا مزا کرکرا کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاروں میں لگ کر دکھتیں خریدی چوکے چکے اور عالمی سٹاس دیکھنے سے تو گئے پی ایسل کا میلہ سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں انتظامیہ کے جلاس پر جلاس اور انتظامات ادھورے رہ گئے شہرِ گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈیول میں تبدیلی سے انتظامیہ بھی پریشان ہم سارا ائرپورٹ چیک کر کے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ شروع کر دیا اپریشنل کے آکے بلا لیا گیا اپنا املہ یہاں پہ کچھ بھی نہ املہ ہے نا کچھ جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی 27 فیبرری کی جو کہ ڈیلے ہو چکی ہے آپ کو پتہ کرائیسیز کی وجہ سے ابھی انہوں نے آج یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹکٹ جو انا اس کو ریکنفرم کریں اس کے بعد جو انا پاک کل سے فلائٹ سے جو انا وہ فلائی کریں گی آج جسٹ ائرپورٹ کی جو اکٹیوٹیز ان کو ان کیا گیا چار روز بعد فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال پہلی پرواز ایک سو چھاسک مسافروں کو کراچی سے لے کر لاہور لینڈ کر گئی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز ایک سو چھاسک مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی آپریشن بحال ہونے پر ملکی و غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کراچ آپریشن بحال ہونے پر خوش لیکن تاخیر کا گلہ بھی کیا مسافروں کو رہنمائی پراہ ہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئیے پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس آج پٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہدہ ہے علاج مہمہ سپیشلائز ہیل کیر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج معالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پینتالیس ہزار ہر سرجری کے لیے اڑھائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے فری ویزٹ ہو گئی پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف نعرے جارہیت کے جواب میں امن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ڈیلی جماعت اسلامی کا تحافظ پاکستان مارچ سیکیٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت لیاقت بلوچ کے کہنا ہے کہ بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی لیبرٹی چاک میں صرف سوسائٹی کی آمن ریلی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں سرکت شمی روشن کی شرکاں نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار ایک جہتی بھی کیا مودی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطاب متاثر ہوگا پاکستان نے امن کا پیغام دیا گورنر پنجاب چودری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی اراکین پارلیمنٹ سے امن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاطمے کے لیے کردار ادا کرمے کی اپیر بارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افراد افری والے اقدامات سے گریز کیا جائے مولا بخش چانڈیو سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکتگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتارے ڈر نہ خوف نہ ہی کوئی جھجک قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جلو موڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سرعام بہیمانہ تشدد ملزیمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری صدید زخمی ولیس نے پانچ ملزیمان کے خلاف مقدمہ درد کر دیا تشدد کی فوٹیج لوہار نیوز کو موصول کوڑا اٹھاؤ لاہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری ساڑھے پانچ ہزار ٹن کوڑا تحال سڑکوں پر موجود تین سو مقامات تحال سافنا ہوئے سیکریٹری بلدیات ایم ڈی صفائی کمپنی اور ڈپٹی کمیشنر کا مختلف علاقوں اور لکھو ڈیل لینڈ فیل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکرز کی چھٹی منصوخ صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن سابق چیئرمن کرکٹ بورڈ زکا اشرف کی بیٹی کی شادی کی تقریب سابق صدر عاصف سرداری سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اعتزاز احسن لطیف خوصہ مولا بخ چانڈیو چیف سیکریٹری یوسف نصیم خوکر کی شرکت خرشید محمود قریشی قاسم زیا سردار ایاز سادک اور منظور بٹو سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت شہر پر بادلوں کا راج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں کہیں رمجم سورج کی بادلوں کے ساتھ اٹکیلیاں بھی جاری رہیں کبھی میٹھی دھوک تو کبھی بادلوں کا سایا تھنڈی ہواوں کا زور بھی برقرار آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی پروفیشنل سکول اکیڈمی کی سالانہ تقریبے تقسیم انعامات وزیر مملکت برائے ریونیو حماد ازہر اور صوبائی وزیر میہ اسلام اکبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بجو کی شاندار پریفارمنس قائدی آزم گرامر سکول کریم بلوک کی بھی تقریبے تقسیم انعامات میہ اسلام اکبال نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے حضرت شاہ انعائد قادری کے دو سو تیرنوے میں سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر جینل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوچی سے افتتح کیا بڑی تعداد میں زائرین کی مزار پر حاضری فاتیہ خانی عقیدت کے پھول نچھاور سیکیورٹی کے ساخت انتظامات سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خاجہ محمد شریف کی اہلیہ کی رسمے کول ادا کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس منظور جسٹس شاہید موبین سابق چیف جسٹس انواروی حق ایڈوکیٹ اثر صدیق سمیت دیگر جج ساہیبان کی شرکت مرہومہ کے سالوں سواب کے لیے دعای مغفیرت بھی کی گئی جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جلو پارک میں تقریب کا اناکاد مطلب یونیورسٹیز کے طالبہ نے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحف اس کے حوالے سے آدھا کیا گیا اور پاکستان ڈربی ریس 2019 کیلیفورنیا نے جیت لی جنریشن کا دوسرا گول لکھی کوئین کا تیسرا نمبر سات لاکھی نامی رقم فاتح جوکی کے نام